اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا اگر آپ کو میرے چینل پر مزید ریسپیز دیکھنی ہے تو آپ ویڈیوز پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یا پھر پلی لسٹ پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں اس پر بھی میری ساری ریسپیز موجود ہیں اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج ایزی ہوم کوککک میں پک رہی ہے ایسے ڈش جو زیادہ در لوگوں کی فیورٹ ہوتی ہے یعنی کیا بریانی جس سے ہم بنائیں گے ہوم میٹ بریانی مسالے سے لیکن یقین مانیں اس کا ٹیسٹ بلکو بازار جیسا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی مزیدار اور لذیذ چکن بریانی وہ بھی کراچی سٹائل میں سب سے پہلے ہمیں چکن کو میرینیٹ کرنا ہے جس کے لیے آپ جس برطن میں چکن کو پکائیں گے اسی میں جو ہے وہ آپ کو مرینیشن کرنی ہے یہاں میں نے تقریباً ایک بڑا کپ کوکنگ آئل کا لیا ہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک کلو میں نے یہاں چکن کا گوش لیا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا آلو لیا ہے چیسے میں نے بڑے بڑے پیسز میں کاٹ لیا تھا یہ آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہے تو نہ ڈالیں اس کے علاوہ میں یہاں شامل کر رہی ہوں دو بڑے چمچ لسنا درک پیسٹ کے اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے ایک پاؤ دہی اب ہم شامل کریں گے اس میں کچھ مسالے جس میں ایک بڑا چمچ زیرا آدھا چھوٹا چمچ یہاں لیا ہے ہلدی پاورڈر آدھا چھوٹا چمچ اورنج فوڈ کلر لیا ہے جو بریانی کا کلر آتا ہے اس کے علاوہ ایک بڑا چمچ لال مرچ پسی ہوئی اور ایک چھوٹا چمچ یہاں میں نے لیا ہے پسا ہوا گرم مسالہ یہاں میں شامل کر رہی ہوں ہوم میٹ بریانی مسالہ جس کی ریسپی اس ویڈیو کے اند میں موجود ہے یہاں میں نے تقریباً تین بڑے چمچ اس مسالے کے شامل کیا ہے مسالے کو اچھے سے مکس کریں گے اور تیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے چپک جائے آلووں اور چکن پہ تقریباً تیس منٹ بعد اب ہم اسے پکائیں گے میڈیم فلیم پر تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے چار ہری مرچیں اور دو ٹیمارٹر کٹے ہوئے جسے میں نے سلائس میں کٹ لیا تھا کیونکہ ٹیمارٹر اپنا پانی ریلیس کرتے ہیں تو اب ہم اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم فلیم پر کورٹ کر کے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ منٹ بعد ٹیمارٹر اچھے خاصے سوفٹ ہو گئے ہیں اور پانی بھی دیکھیں آپ اچھا خاصا ریلیس کے ہے ٹیمارٹر نے اب ہم شامل کریں گے تقریباً آدھا کپ پیاز براؤن کی ہوئی یعنی تقریباً تین بڑی پیاز تھیں جنہیں میں نے براؤن کر لیا تھا یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ براؤن کی ہوئی پیاز کو ہمیشہ اینڈ میں ڈالنا چاہیے اکثر لوگ کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے کورمے کا کلر کالا ہو جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ براؤن کی ہوئی پیاز کو پہلے ڈال دیں تو پیاز آلیڈی پکی بھی ہوتی ہے اور سالن کے ساتھ پک پک کے اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ سے بیس منٹ بعد جو ہے وہ ہمارا کورمہ بن کے تیار ہے ہم نے میڈیم فلیم پر پکایا ہے اس میں میں شامل کری ہوں کٹا ہوا ہرہ دنیا اور کٹی ہوئی پودینہ اسے مکس کر لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار کورمہ بن کے تیار ہے اب ہم بناتے ہیں چاول چاول کے لیے میں نے یہاں لیا ہے ایک لیٹر پانی جسے اچھے سے گرم کر لیا ہے اس میں میں شامل کر رہی ہوں دو تیز پات ایک چھوٹا چمچ زیرہ دو دارچینی اور آٹھ کالی مرچ اس کے علاوہ میں نے یہاں شامل کیا ہے دو بڑے چمچ کوکنگ آئل کے اور تین بڑے چمچ یہاں میں شامل کر رہی ہوں نمک کے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں نمک اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں شامل کریں گے چاول یہاں میں نے لیا ہے باسمتی چاول تقریباً ایک کلو آپ سیلہ چاول بھی یوز کر سکتے ہیں اسے میں نے تقریباً پندہ منٹ پہلے پانی میں بھگو لیا تھا اب ہم اسے کور کر کے میڈیم فلیم پر پکائیں گے ہمیں چاول کو صرف نائنٹی پرسنٹ تک گلانا ہے یعنی کہ ایک کنی ہمیں اس میں چھوڑنی ہے فل نہیں گلانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اسے انگلی کی مدد سے توڑ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ ایک کنی رہ گئی ہے چاول کو میں نے چھننے کی مدد سے چھان لیا تھا اب ہم یہاں لیئر لگا رہے ہیں بریانی کے لیے سب سے پہلی لیئر میں نے لگائی ہے چاول کی اس کے بعد سیکنڈ لیئر میں یہاں لگا رہی ہوں کورمے کی یعنی کورمے کی ہمیں تھوڑی ہی کونٹیٹی یہاں ڈالنی ہے تیسری لیئر میں یہاں لگا رہی ہوں چاولوں کی جتنی زیادہ لیئر ہوں گی اتنے ہی مزیدار بریانی بن کے تیار ہوگی یہاں میں شامل کر رہی ہوں ایک چمچ بریانی مسالہ اگر آپ نہیں چاہتے تو آپ اسکیپے کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے اکثر لوگ کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے بریانی کے جو چاول ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ بریانی کے لیے پھیلا ہوا برطن لیں گے تو اس میں چاول پھولے گا بھی زیادہ اور چاول ٹوٹیں گے بھی نہیں آپ کے زیادہ چوتی لیئر ہماری ہے جو باقی کا بچہ ہوا کورمہ ہے وہ ہم سارا یہاں ڈال دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارا کورمہ ڈال دیا ہے کیونکہ ہماری جو فائنل لیئر ہیں یعنی کہ ٹوپ لیئر ہمیشہ یاد رکھیں آپ چابلوں کی رکھیں یہاں میں شامل کر رہی ہوں کٹے ہوئے ٹیمارٹر اور پودینہ اس کے علاوہ کٹے ہوئی لیمو اس سے بریانی میں بہت اچھا فریور آتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے اس کے علاوہ براؤن کی ہوئی پیاس آخری لیئر ہم لگا رہے ہیں چابلوں کی جتنے بھی بچے ہوئے چابل ہیں وہ ہم نے سب سے ٹوپ والی لیئر میں لگا دینے ہیں یہاں میں تقریباً گارنش کے لیے دو ٹیمارٹر لیے تھے جس نے سلائس فرم میں کٹ لیا تھا تو یہاں میں بچے ہوئے ٹیمارٹر شامل کی ہیں اس کے علاوہ پودینہ شامل کیا ہے اور بچے ہوئے لیمون سلائسز شامل کی ہیں یہاں میں نے دو لیمون کے سلائسز کٹے تھے یہاں تقریباً تین چمچ میں املی کا جوس ڈال لی ہوں یعنی املی کو آپ کو پانی میں پھگو دیں اور اس کا جوس نکال لیں اس کے علاوہ یہاں میں نے اورنج فوٹ کلر کو دودھ میں ملا لیا تھا اور ایک لکوٹ فارم بن گئی وہ میں نے شامل کیا ہے اس کے علاوہ دو بڑے چمچ یہاں میں میلٹڈ گھی شامل کر رہی ہوں اب ہم اسے کور کر کے لو فلیم بر بیس منٹ کے لیے پکائیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بیس منٹ بعد کتنی کلر فل اور بلکل دیکھ جیسی بریانی بن کے تیار ہے وہ بھی بہار کے مسالوں سے نہیں گھر کے مسالوں سے لیکن ٹیسٹ اس کا بلکل باہر جیسا ہے آپ کو یہ ریسپی لازمی ٹرائے کرنی ہے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول بلکل بھی ٹوٹے میں نہیں ہے الگ الگ چاول ہیں اور آئل بھی بلکل زیادہ نہیں ہے یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے آپ کو لازمی ٹرائے کرنی ہے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ہومیٹ پریانی مسالہ یہاں میں نے لیا ہے جائفل ایک پیس بڑی گلائچی تین دارچینی دو بادیان کے پھول دو اور گول مرچے دس سے پندرہ اس کو ہم کچھ سیکنڈز کے لیے بھول لیں گے ہم کچھ سیکنڈز کے لیے بھولنے کے بعد میں یہاں شامل کر رہی ہوں ادھا چھوٹے چمچ کالی مرچ ادھا چھوٹے چمچ لونگ اس کے لیے بھولنے کے لیے چھے سے ساتھ چھوٹی ہری لائچی دو بڑے چمچ سوکھے دھنیا کے اب ہم اس میں شامل کریں گے چھوٹا چمچ زیرہ اس کے علاوہ دو پیس میں نے لیا ہے جاویتری کے اور دو لیا ہے تیز پت اب ہم اسے بھونیں گے جب تک کہ مسالہ ہمارا خوشبودارنا ہو جائے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے فلیم ہمیں لوہی رکھنا ہے ورنہ مسالہ جل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ بھون گے اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم اسے گرائنگ کر لیں گے اور ایک پاوڈر فارم میں بنا لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ ہمارا گرائنڈ ہو گیا اور یقین مانے کہ مسالہ بلکل بازار جیسا لگ رہا تھا بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی میں کبھی بھی بازار کے مسالے یوز نہیں کرتی خود ہی بناتی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں میں نے شامل کیا ایک بڑا چمچ نمک ایک بڑا چمچ پسی ہوئی لال مرچ اور یہاں میں شامل کروں گے ایک چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر اس کے علاوہ چھے سے ساتھ چھوٹی ہری الائچی اور ساتھ سے آٹھ کالی مرچ یہاں میں نے لیں تقریباً دو تیز پات جن کو میں نے توڑ کے اس میں ڈال دیا ہے اسی طرح دو دارچینی کی سٹکس لیں ہیں جنہیں میں توڑ کے ڈال دیا تھا اور آٹھ سے دس جو ہیں وہ یہاں سوکھے ہوئے آلو بخارے لیے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بازار جیسا بریانی مسالہ بن کے تیار ہے اور اسے آپ ائر ٹائٹ کنٹینر میں آرام سے ایک سے دو مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اگلی ریسپی تک چاہتی ہوں اجازت تک کے لیے اللہ حافظ اس دعا کے ساتھ کے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خفز و مان میں رکھے آمین